اسلام علیکم میں ہوں عبیر خان اور آج ہم عرفہ ٹکنالوجی ٹاور میں موجود ہیں پی آئی ٹی بی کے دفتر میں پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے دفتر میں موجود ہیں اور سیاست ڈاٹ پی کے کی ٹیم آج یہاں پر ایک جائزہ لینے آئی ہے کہ پی آئی ٹی بی نے کس طریقے سے پنجاب حکومت کو مدد کی ہے گووننس بہتر کرنے میں اور کس طریقے سے پنجاب حکومت نے آئی ٹی کا استعمال کیا ہے ٹکنالوجی کا استعمال کر کے ایک عام شہری کی زندگی بہتر کرنے کی ہے اور پی آئی ٹی بی کا اس میں کیا رول رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے the most relevant person اگر میں کہوں the brain of moving پنجاب تو غلط نہیں ہوگا he is the vice chancellor of آئی ٹی university he is the chairman پی آئی ٹی بی and he is the advisor to chairman chief minister پنجاب شہباز شریف صاحب on آئی ٹی میرے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم جی thank you for coming and thank you very much for giving us the time sir sir ہم step by step wise چلتے ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پی آئی ٹی بی نے پنجاب حکومت کو health اور education کے شعبوں میں کس طریقے سے help کیا ہے اور کیا وہ reforms لے کر آئی تھی پی آئی ٹی بی آپ کی leadership کے انڈر جنہ نے system revolutionize کیا health اور education میں so school education سے شروع کر لیتے ہیں school education government اور پنجاب میں 53,000 school ہیں اس میں 11 million students پڑھتے ہیں اور تقریباً سوا تین لاکھ teachers پڑھاتے ہیں تو یہ دنیا کے بڑے school systems میں سے ایک system ہے اس میں اکثر یہ بات کی جاتی تھی کہ یہاں پر go schools ہیں ایسے school جو کاغذوں پر exist کرتے ہیں لیکن physically existing کرتے اور government کا budget کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہاں پہ کوئی تدریس کا کام نہیں ہوتا تو ہم نے ایک بڑا مربوط computerize نظام اب وضع کیا آج سے تقریباً تین ساڑھے تین چار سال قبل اور جس میں tablets لے کے ہمارے inspectors جو کہ independent ایک unit کا حصہ ہے monitoring unit کا حصہ ہے جو tablets لے کے schools میں جاتے ہیں اور اس school کے آہاتے سے geotag GPS coordinates کے ساتھ تصاویر کے ساتھ اس school میں کتنے students ہیں کتنے حصہ ہیں اس کا budget کتنا ہے furniture کتنا ہے اس میں boundary wall ہے اس کی build نقی کی حالت ہے ایٹسیٹر ایٹسیٹرہ وہ تمام information upload کی جاتی ہے ہمارے سسٹم میں ہم اس کو accommodate اس کو موصول ہی تب کرتے ہیں information کو جب اس school کے ہاتھے سے اسی کے اس کے radius سے ہی وہاں پہ upload رہی ہو تو اس کے تحت اب پنجاب کے اندر کوئی go school نہیں ہے ان تمام schools کا ڈیٹا ہر ماہ یہ school ڈیٹا سیٹ پڑھیں جو ہمارے open ڈیٹا سیٹ پڑھیں اس میں سے ایک ڈیٹا سیٹ پنجاب سکول information کا ڈیٹا سیٹ ہے پنجاب کے schools کی ڈینڈم لی ہر school کی ترے پنجاب سکولوں کی ایک درہ وزٹ ہوتی ہے وہاں پہ انسپیکٹر جاتا ہے تصویری شوہیت کے ساتھ جی پی ایس کارڈنیٹس کے ساتھ اس ڈیٹا کو upload کیا جاتا ہے اور اس کی اس کا سارا ڈیٹا public کر دیا جاتا ہے اب اگر وہاں پہ کوئی student موجود نہیں تھا تو یہ ڈیٹا بھی وہاں سے capture کر کے اس کو public کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس school کی تنبیہ کی جاتی ہے ان کو letters لکھے جاتے ہیں وہاں پہ پوچھکا چوتی ہے ایٹسٹرہ اور اگر آپ اس ویب سیٹ پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ year on year annual performance میں کتنی improvement آئی اور student enrollment کے اندر student presence میں teacher attendance میں ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ اور منتلی کتنی improvement آئی ہر ڈسٹک کتنی آئی تو بہت ہی مفصل ویب سیٹ ہے real time میں جو بھی ڈیٹا وہاں سے upload اپنے tablet سے کرتے ہیں directly یہاں پہ upload ہوتا ہے یہی ڈیٹا چیف نسل صاحب ہر تین مینے بعد بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اسی کی base پر school education میں سارے فیصلے کیا جاتے ہیں سر یہ پورے پنجاب میں ہو چکا ہے یا پھر صرف بڑے کچھ شہروں میں ہیں پورے پنجاب میں 53000 سکول ہیں ان 53000 سکولوں میں تمام سکولوں میں یہ implemented ہے ان سب کا ڈیٹا real time میں monitoring کا ڈیٹا اس ویب سائٹ پہ موجود ہے آج تک تقریباً اٹھارہ لاکھ کے لگ بک visits کا ڈیٹا اس ویب سائٹ پہ موجود ہے آپ وہ سارہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ اب یہ بھی ایک چیز اگر آپ اس کو ڈیپلی analyze کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ school کی ڈی ڈال کے اپنا mobile number ڈال کے اور email ڈال کے alert register کر سکتے ہیں کہ جب یہ school اگلی دہا visit ہو تو مجھے alert بھیجا جائے میں آکے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیٹا صحیح کے غلط ہے میرا بچہ school نے finances پڑتا ہے اور اگر غلط ہے تو وہاں پہ ایک button جس کے تو آپ اس ڈیٹا کو challenge کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ اس inspector نے بھی جھوٹ بولا یہاں پہ teacher موجود نہیں تھا میرا بچہ پڑتا ہے جبکہ آپ کے inspector کر رہا ہے وہاں پہ موجود ہے آپ government schools کی بات کر رہے ہیں تر اپن ہزار government schools حکومت پنجاب کے یہ website ہم لوگ سائٹ بھی کر دیں گے آپ لوگ خود بھی visit کریں کہ کس طریقے سے reforms لے جا رہے ہیں صرف health کی بات کریں تو health میں ایسے کیا dynamic steps لیے ہیں پی آئی ٹی بی نے جو ایک عام شہری کو اگر میں سوال کروں کسی صدق پر چلتے پنجابی سے الہور کے رہنے والے سے کیا health میں پی آئی ٹی بی نے کیا مدد کی ہے اس کی زندگی improve کرنے کے لیے health کے شعبے میں health میں بہت سارے کام کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کے اندر بہت بڑا مسئلہ چھوٹے اسپتالوں میں جن کو اب تحصیل اسپتال یا district اسپتال کہتے ہیں یہ اس سے بھی چھوٹے اسپتال جن کو rural health centers آر ایٹسی یا بی ایچ او یا basic health unit کہا جاتا ہے ان تمام اسپتالوں کے اس وقت بہت seriously reform کیا جا رہا ہے پر اس سے بھی پہلے health کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ hospitalوں سے باہر کی health کا اس کو public health کہا جاتا ہے so for instance حفاظتری ٹی کے وقت پر بچوں کو پاکستان میں نہیں لگتے اسی کی وجہ سے پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جہاں پر polio ابھی بھی موجود ہے so ہم نے ایک نظام وضع کیا جس میں ہمارے جو inspectors ہیں جن کو vaccinators کہتے ہیں جو کہ extended program on immunization EPI کے vaccinators ہیں جن کا کام ہے کہ گلی گلی جائیں محلہ محلہ جائیں گاؤں گائیں جائیں جا کے بچوں کو حفاظتری ٹی کے لگائیں وہ اب ہمارے smartphone ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بچوں کی جس کو injection لگاتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس smartphone سے submit کرواتے ہیں اور یہ پہلے ان کی جو coverage تھی ان کی کوئی attendance اکیس فیصد تھی ان کی coverage کوئی پچاس فیصد تھی اور پاکستان میں جو vaccination کی coverage ہے وہ بہت پور ہوا کرتی تھی اگر اب who کی reports دیکھیں آج سے تین سال قبل کی تو پاکستان دنیا کے برے ممالک میں سے ایک نکل سہی پھر جب ہم نے یہ smartphone based system rollout کیا ہے کہ ہم satellite imagery کو automatic analyze کرتے ہیں identify کرتے ہیں کون سے گھار ہیں اس اس گاؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں کہاں کہاں ہیں یہ لوگ واقعی وہاں پہ گئے ان کے gps coordinate ان گھروں سے میچ کرتے نہیں کرتے اور پھر بھی made sure کہ they go to all these places پنجاب میں تین ازار سات سو اکاون موبل vaccinators ہیں ان سب کو یہ smartphone دیئے گیا اور کہا گیا کہ اس کے through اب آپ نے report کرنا ہے تو ان کی جو attendance ہے اکیس فیصد سے بڑھ کے آج نائنٹی وان پر سینٹ ہے coverage اٹھارہ فیصد سے بڑھ کے ایٹی ایٹ پر سینٹ ہے پنجاب میں اور who کے جو اب surveys آرہیں جس میں antigen penetration ہوتی ہے جس میں polio کی کتنے بچوں کو injection لگ گئے کتنے بچوں کو لگ گئے پینٹیولینٹ وان کے میزلز کے injection وہ سب اب ایٹی فیصد سے اوپر نکل گئے یہ تنی بڑی سکسس ہے وی ایکسنشن پروگرام کو ٹھیک کرنا کہ یہ اب باقی صوبہ نے بھی ریپلیکیٹ کیا ہے even though KPK کی پولٹیکل فورٹ لائنز ہیں they actually reached out to us themselves ان کے چیف سیکٹری نے ہمارے چیف سیکٹری خط لکھا کہ یہ سسٹم وہاں پہ بھی ریپلیکیٹ کیا جائے and free of cost we actually replicate the system in KPK اور وہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی اب تقریباً تیہتر فیصد ان کی vaccination coverage improve ہوگی اسی سسٹم کے تحت اور یہی سسٹم ہم نے اب ادھر بھی یہ چیز record ہو رہی ہے کہ کتنے بچوں کو vaccine exactly وہی سسٹم میں وہی data آ رہا ہے سارا اور وہاں بھی بڑھ کے اب 73% ان کی coverage ہو گئی ہے vaccination کی KPK میں using the same system اسی طرح بلوچستان میں یہ سسٹم replicate کیا کہ آٹھ ماہ کبل i was just in koweit a few days ago اور وہاں پہ بھی میں دیکھا کہ بہت consistent improvement آ رہی ہے اور یہ یہ ہے جو public health کا کامل اسی طرح government medicine جس طرح procure کرتی ہے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ کیا medicine available ہے چھوٹے hospitalوں میں لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں دوائی نہیں ملتی تو پورا نظام revamp کیا گیا جس طرح سے دوائی خریدی جاتی ہے اب ایک centralized procurement system کے تحت دوائی خریدی جاتی ہے ساڑھے تیرہ عرب روپے کی دوائی اس central procurement system کے تحت خریدی گئی اس کے طرح خریدی جاتی ہے hospitalوں میں ایک medicine inventory system لگایا گیا جس میں اس کی inventory رکھی جاتے ہیں کہ چوریوں کے بزار میں نہ بک سکے اور جس جس patient کو دیاتی ہے اس کا record اس inventory system میں رکھا جاتے ہیں اور وہ جس نظام کہتے ہیں جو دوائی جب خرید کے test کرے جاتی ہے اس کو direct testing laboratory کہتے ہیں کہ دوائی خرید تو لی ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی insure کر لیا بکنے رہی بزار میں کیونکہ وہاں پہ ہم نے inventory system میں ڈال دیا تو کیا یہ کہ سپوریس medicine تو نہیں کہیں خرید لی کہیں جالی medicine تو نہیں خرید دی یا کہیں expired medicine تو نہیں پڑے ہوئی check and balance کا system بہتر ہو گیا تو اس کے through جو drug testing laboratory اس کو automate کیا گیا پاکستان میں تک پیسے دے کے اپنی دوائی کا sample پاس کرا گیا تب یہ ناممکن ہے وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ barcode لگتا ہے کس machine کے پاس آپ کی دوائی test ہونے گئی کس نے اس کا certificate generate کیا no one even knows you can't even influence that system anymore تو دوائی خریدنے سے اس کی testing اس کی inventory اور پیشنٹس تک پہنچانے کا سارا نظام digitize کیا گیا ابھی تک ساڑھے تیرہ عرب کی medicine سے پرکیور ہو چکی ہے تقریباً تین عرب ستر کرو کی medicine اس وقت اسپطالوں میں اس inventory system کے تحت موجود ہے تو اس سے medicine availability جو اس میں تیس فیصد اضاف ہے from about 53% to 87% in the last two years اور اب پنجاب میں پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ THQDHQ میں دوائی میسر ہونا شروع ہو گئی اسی طرح چھوٹے اسپطالوں میں doctors نہیں جائے کرتے گاؤں میں کوئی doctor نہیں جائے کرتا تھا سب لوگ شہر میں بڑے اسپطالوں میں نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ راجنپور کے چھوٹے سے قصبے میں جا کے اس اسپطال میں کوئی serve کرے تو اس میں ایک بہت اچھی ایک scheme وضا کی گئی جس میں جس کو ہم central induction system کہتے ہیں جس کے تحت doctors کو اب specialization کرنی ہے تو اس کے لیے ایک merit based automated system ہے ان کے number آتے ہیں انہوں نے کیا specialization کرنی ہے اور اسپطالوں کے اندر demand کتنی ہے اس کو match care system کے طریقے لیکن اس میں جو important بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو meritless بنتی ہے اس میں پانچ سے بیس number ہے اگر آپ نے کسی بی ایچ او میں دہی مرکز میں serve کیا ہوئے یعنی آپ نے incentive دے دیا doctors کو کہ اگر وہ کسی دوڑے چھوٹے area میں جا کے کام کریں گے تو آپ انسینٹف دے دیں گے تو وہ پھر specialist doctor بن سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے اسپطال میں اپنی مرضی کی specialization کر سکتے ہیں تو جہاں doctors بڑے لائک لوگ ہوتے ہیں تو وہاں تو ایک ایک number کی پیچھے merit بن رہا ہوتا ہے تو جہاں پانچ سے بیس number system میں add کیے گے تو اس سے تو ساری equation ہی بدل گئی تو وہ basic health unit جہاں پہ کوئی doctor نہیں ملا کرتا تھا اب وہاں پہ lineیں ہیں دو دو سو doctor waiting list میں to serve in basic health units تو بہت بڑا ایک change آئے in the ڈہی health market اور پنجاب میں ایک سو تراثی جو اسپطال ہیں وہاں پہ بائیمیٹرک tendence devices ہیں وہاں پہ doctor صبح آکے اور اپنی shift کی end پہ بائیمیٹرک لگاتے ہیں ہر روز ابتے کی بند تئیس ہزار لوگ وہاں پہ بائیمیٹرک tendence لگاتے ہیں اور سارے ڈیوٹی راستر سنٹری جنریٹ ہوتے ہیں تو بہر اب کسی اسپطال میں جائیں تی ایچ کیو میں ڈی ایچ کیو میں بی ایچ کیو میں آر ایسی میں آپ کو ڈاکٹر بھی ملے گا اور آپ کو دوائی بھی ملے گا سر نیکس پیشن میں اسی کی کانٹینیوشن میں اگر ہم law and order کی بات کریں پی آئی ٹی بی آپ لوگ نے جا کے دوبائی پولیس کو بھی اسسٹ کیے ان کے سسٹم کو بھی ریفارم کرنے میں میں اگر ایک عام آدمی کے پوائنٹ افی سے بات کروں کہ اگر وہ بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ پنجاب حکومت کیا کام کر رہی ہے پی آئی ٹی بی کیا کام کر رہی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ پولیس وہی ہیں وہی اسی طریقے سے ہم سے وہی رویہ رہتا ہے وہی تھانہ کلچر وہی ملزوم اور مظلوم کی بات نہیں سنی زیادی تو اس میں پی آئی ٹی بی نے کیا ڈیجیٹائز کر دیا ہے اور اسی سے اگر ہم لنک دیکھیں تو آپ ہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے ہسپتالوں میں اٹیننٹ سسٹم کر دیا تو پی آئی ٹی بی کو بینگ در چیرمن آف پی آئی ٹی بی کیا دشواریاں سامنے آئی کہ اس سسٹم سے اس نظام سے لڑنے میں کہ یار وہ ڈاکٹرز کو فورس کرنا ان کو سمجھانا یار پولیس کو سمجھانا کہ نہیں یہ نو اس طریقے سے پی آئی ٹی بی کو کیا دشواریاں ہیں اور ہاں یار ٹکلنگ دیکھئے پی آئی ٹی بی کا کام ریفارم کرنا ہے ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے یہ تو برطن صاف کرنے والا کام ہے مزدوری کا کام ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کال صبح اٹھیں تو انقلاب آکے سب ٹھیک ہو گیا ہو لیکن جیسے ہونا نہیں میرے بھائی یہ تو ایک ایک سٹیپ بڑا ٹی ڈی ایس کام ہے ہر چیز کو سمجھ کے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے تو وی آئی این ڈی بزنس آف ڈوئنگ ڈی ڈی ڈیشنز اور یہ بہت ہی ارک ریزی والا اور بہت ہی مشکلات والا کام ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مشکل ہوگا کہ پنجاب بھر میں پٹواریوں کا سارا نظام ڈیجیٹائز کیا گیا اور پٹواری کو اس ایکوئین سے یکسر نکال دیا گیا آئے آپ پٹواری کا کوئی رول نہیں رہا اب اگر آپ نے فرد لینی ہے پنجاب میں اگر آپ نے فرد فر ریکارڈ لینی ہے ٹرانزیکشنال فرد لینی ہے آپ نے انتقال کرانا ہے تو اس کے لیے پٹواری کے پاس نہیں جاتے پانچ کروڑ ستر لاکھ دہی ارازی کے مالکان کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا گیا ڈیجیٹائز کیا گیا ایک سو اکاون لینڈ ریکارڈ سینٹرز پنجاب بھر میں کھولے گئے جہاں پہ اب آپ جاتے ہیں جا کے اپنی باری کا بینک کی طرح کیومیٹک مشین سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں فیز جمع کراتے ہیں اور آپ کو آپ کی زمین کی فرد مل جاتی ہے اگر آپ نے انتقال کرانا بغیر کسی پٹواری کے انوالمنٹ اس میں کوئی انسینٹرز میں پٹواری کا کوئی عمل دخل نہیں یہاں تک یہ مائلسہ نے اچیف کر چکیا کہ پٹواری ساکٹر کو بالکل نکال دیا نہ صرف یہ بلکہ پنجاب میں یہ انسٹیچوشنلائز ہوا یہ ٹکنالوجی کا نظام اپنی جگہ پہ لیکن ایک بالکل نیا ادارہ سیٹ اپ کیا گیا جس کو پنجاب لینڈ ریکرڈ آثورٹی کہتے ہیں پی ایل آرے جو کہ اس سارے سسٹم کا کسٹوڈین ہے اس کا ایک پورا نیا ڈیجٹائز نظام منایا گیا ہے نئی طرح کے لوگ ہائر کیے گئے نئی کارڈر کے لوگ ہائر کیے کہ جن کو ایڈی ایل آرز کہتے ہیں پٹواری کو نائب تحصیل دار کو ختم کر دیے گا اس سسٹم سے قانون گو کو اس سسٹم سے ختم کر دیا گیا اور ان نئے سینٹرز میں یہ ڈیٹا لائے گیا بٹ مور سو اب یہ ایک سو ایک آون سینٹرز ہیں پنجاب میں اس میں بھی شکایت یہ ہے کہ سینٹرز کی تعداد اتنی نہیں کہ سارے پنجاب کی ٹرافک کو ہینڈل کر سکیں تو اب ہم نے ناظرہ سے کانٹریک کیا کہ ان کے سینٹرز پر بھی یہ ڈیٹا آویلیبل ہوگا بینک آف پنجاب کی برانچی سے بھی آپ کو فرد فر ایک آرڈ مل جائے گی اور انشاءاللہ سون یہ اس طرح ہوگا کہ آپ ایک ویب سیٹ پر جائیں گے اپنا نام ڈالیں گے اپنی فردنگ آ لیں گے اور اس کو خود گھر بیٹھے پرنٹ کر لیں گے تو پورا نظام کیونکہ ڈیجٹائز ہو گیا تو وی آر ناؤ اپنے ڈیٹا تو کیونکہ اب یہ پٹواری کے بستے میں ڈیٹا باندھی نہیں ہے تو آپ کو کسی کو رشوت لے کے اپنی فرد لینے کی ضرورت نہیں تو کتنی بڑے اب سوچی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوگا اسی طرح پنجاب کے سات سو تیرہ تھانے تمام تھانوں میں کمپیوٹرائزڈ ایف آئی آر سسٹم چلتا ہے پنجاب ایک ہی صوبہ پاکستان میں جس میں یہ نظام چلتا ہے ابھی تک سترہ لاکھ ایف آئی آر درجو چکی ہیں جب وہ درجو جاتی اس میں ردو بدل نہیں کیا جا سکتا روزنامچہ رکواہ نہیں جا سکتا زمنی میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی وہ ایسے چو جو پرسیپشن کی بات کرتے ہیں وہ ایسے چو جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوا ہے پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں میں کیا وہ آپ کے ساتھ کوپوریٹ کرتا ہے اس سسٹم میں کہ یار ایف آئی آر جو ہے وہ کمپیوٹر پر جائے گی فورن کمپلینٹ ریجسٹر ہوگی سو اس نظام کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا پہلا حصہ یہ ہے جس کو ہم فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں جس پر نئے لوگ ہائر کیے گئے ہیں جو کہ اس پولیس کے کارڈر میں سے نہیں ہے جس میں جب ایک سٹیزن پولیس ٹیشن میں جاتا ہے تو اس کی کمپلینٹ رپٹ کہہ لیجئے ای رپٹ کہہ لیجئے اس سسٹم کمپیوٹر اس سسٹم میں درج کی جاتی ہے اس کمپلینٹ کو پھر مہرر نے تھانے کے مہرر نے یا تو ایف آئی آر میں کنورٹ کرنے یا اس کو ڈسپوز آف کرنے لیکن دونوں صورتوں میں وجہ ریکارڈ کرنی ہے تو اب اس تھانے کو ہم نے اکاؤنٹیبل بنا دیا وہ فرنٹ ڈیسک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کا کام ہے کمپلینٹ درج کرنا یہ بھی ڈیسائیڈ کیے بھی ہے کہ کاغنیزبل ہے نون کاغنیزبل ہے اس کی ایف آئی آر درج ہونی ہے کہ نہیں ہونی اس کا فیصلہ مہرر کرے گا لیکن مہرر کو اب ریزن بتانی پڑے گی اسی کمپیوٹر آئی سسٹم میں کی ایف آئی آر درج کی کہ نہیں کی کمپلینٹ تو ساری درج ہو رہی ہیں تو ابھی تک اکیس لاکھ کمپلینٹ اور تقریباً سترہ لاکھ ایف آئی آرز اس نظام کے تحت درج ہو چکی ہیں پنجاب بھر میں اس سسٹم رائے جائے اور اس سے پولیس بہت اکاؤنٹیبل ہے پوش بیک بھی بہت آپ سوچئے کہ ایک فرسودہ نظام سے ایسا نظام جہاں پہ رشوت دے کہ آپ کا ایف آر درج کرانی پڑتی ہے یا آپ زمنی بدلوا سکتے تھے یا آپ روز نامتہ رکوا سکتے تھے اب اس سارے نظام کے وجہ سے بہت مشکل ہے نہ صرف یہ ہے ہم نے سارے کرمینلز کا ریکارڈ ڈیجیٹائز کی اب ہر تھانے میں بائیومیٹرک ڈیوائیس ہے اب مگ شوٹ لیے جاتے ہیں ہر کرمینل کا ریکارڈ اور ہسٹری رکھی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ پولیس انویسٹیگیشن کر سکتی ہے ابھی تک تقریباً پانچ لاکھ کرمینلز کے بائیومیٹرک کو ڈیجیٹائز کر دیا اور اس کے تحت ان بتیس ہزار لوگوں کے بائیومیٹرک میچ کیے گئے اس سسٹم سے جس سے ان کو ڈیٹیک کیا جاتا ہے اگر آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں کہیں پہ کرائے پہ گھر لیتے ہیں پنجاب میں آپ کوئی بھی آپ کوئی پبلک ٹرانسیکشن کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ آٹومیٹکلز کرمینل سسٹم سے میچ کیا جاتا ہے اور اگر اسی سے کرمینلز ایڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل سی چینج ان دا وی پولیسنگ دیکھیں پولیسنگ کے تین فنکشنز ہیں ایک فنکشن ہے پولیس کی لو انفرسمنٹ کی انفرسمنٹ کا جس میں تھانے کا ریکارڈ ہے کمپیٹرزیشن ایف آئی آر ہے دوسرا انفرسمنٹ کا جس میں ٹکنالوجی بہت ڈیویلپ کی گئی جس کے تو اب یہ انفرسمنٹ کی جاتے ہیں ٹولکٹس بنائے گئیں اگر آپ ڈی آئی جی انفرسمنٹ کی آفس میں جائیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ بلکل ریفارمڈ فیر ہے وہاں پہ اب کمپیٹر سسٹم استعمال ہو کے بائیومیٹرک کے تحت لیٹن فنگر پنچ میچ کیے جاتے ہیں ان کی طریقہ عباردات کو آٹومیٹکلی جب سرچ کر سکتے ہیں اس کے ثروز کو میچ کر سکتے ہیں وہاں کے جتنے لوگ بستہ بے میں ہیں جس کو جو کہ ہر بچل پرینڈرز ہیں آٹومیٹکلی لسٹ پول اپ ہو جاتی ہے وہ اس وقت کہاں پہ تھے کس سے بات کر رہے تھے اس وصینیٹی میں تھے یہ تمام چیزیں ہیں اب ٹکنالوجی کے ثروز بہت جلدی وہ اس کو اسرٹن کر لیتے ہیں تیسرا اس کا جو ایلیمنٹ ہے انویسٹیگیشن کے بعد وہ ہے پریونشن کا جس کے لیے سیف سٹی وغیرہ اسٹیبلش کیا جا رہے ہیں پنجاب میں اب بہت بڑا پھیلاؤ ہے سیف سٹی کا اب یہ انشاءاللہ سات شہروں میں لگے گی لاہور is the first one جس میں آٹھ ہزار کیمرز لگائے گئے ہیں اور یہ پریونشن کا کام ہے کہ کرائم ہوئی ناکنگ اس کو مونٹر کیا جا سکے لیکن آپ کا سوال تھا کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے اگر آپ یہ کہیں کہ پٹواریوں کا سارے نظام ڈیجٹائز کیا جائے ایسے چو کوئی کوئیزن سے نکال دیا جائے اور تھانے میں اف آئی آر درج ہو جائے آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب میں اگر ڈینگیک اپیڈیمک آیا اس کو ختم کیا جائے بلکہ کے پی کے بھی مدد کی جائے یہاں پہ اگر سٹیمپ پیپر بیکڈیٹر سے مل رہا تھا فیک سٹیمپ پیپر مل رہا تھا وہ آپ نہ خرید سکیں کیونکہ وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے اگر آپ کوٹ کے اندر اپنی مرضی کی پیشی اپنے جج کے پاس نہ لگوا سکیں یہ بہت مشکل کام ہے بلکہ صحیح یہ تو بہت بڑے بڑے آرگنائزڈ ایک ویسٹر انٹریسٹ تھے ایک گڑ جو اٹھا پر ایچ آر کی این ایفیشنسی تھی کرپشن تھی جس کو ان سارے سسٹمز کے طرح ختم کیا گیا لیکن پنجاب بھر میں تو اب شاید یہ ایسا کوئی محکمہ ہو جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جس میں آئی ٹی کا ایک قلیدی رول نہ ہو پر نا صرف پنجاب اپنے کے پی کے کی مدد کی سندھ کی مدد کی بلوچستان کی کی اب گلگت بلتستان کی کارے ہیں عزاج جمہو کشمیر کی کارے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں کتنے پروجیس کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یئر آن جئر پاکستان کا حج آپریشن کتنا امپروو ہوئے ایک ٹائم تھا جب فیڈل حج منسٹر جیل گئے بلکل صحیح اور اتنی کرپشن ہوئی سارے معاملے میں اور اس کے بعد اب یہ سارا نظام کمپیوٹرائز کر دیا گیا اور اب حج کا فرم دے ٹائم جو بیلٹ ہوتا ہے وہاں پر لوجسٹکس فلائٹ کی بوکنگ اکومنڈیشن کی بہتی ان کی منٹرنگ تمام ایک نظام ہے اور اتنا اچھا ہوا کہ وہاں پہ نائجیرین نائجیرین بگ مسلم کنٹری وہاں پہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے تم ایٹی وہاں پہ جاتی ہے ہر سال یہ آرگنائز کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک زیر آن زیر کتنا ایمپرووو میںٹ آئی پاکستان کی حج آپریشن میں اور کمپیوٹرائز بھی ہو گیا اور اچھا بھی ہو گیا تو انہوں نے بھی ہمیں ساتھ لکھا بدد کریں تو نائیکون کے لیے جو کہ نائجیرین حج کمیشن ہے اس کے لیے بھی یہی سسٹم ریپلیکیٹ کیا گیا اسی طرح ہمارے پولیس کا اتنا ایڈوائنس نظام ہے کہ دوبائی پولیس جو کہ خود بہت ایڈوائنس ہے دی ریشٹ آؤٹ ٹو آس ہیں کہ ہماری مدد کریں پوٹنگ ٹگیرہ لٹس او سسٹم تو سٹارٹ ہلپنگ آرہ پی ای ٹی بی نا صرف پنجاب نا صرف دوسرے صبح دوسری ملکوں کو بھی مدد دے رہی ہے سات ممالک سات ممالک کو مدد کر رہی ہے ان کے اداروں کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکس صاحب گراؤنڈ پر پی ای ٹی بی کا کام نظر نہیں آرہا جہاں جہاں پنجابی یا یہاں عام شہری کمپلینٹ کرتے ہیں کہ یہ ریفارم نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے وہ اس کی ایک ریزن جیسے آپ نے کہا کہ آپ تکنالوجیکل سائٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک بیروکرسی تھانا کلچر پٹواری ان سب کا گٹ جو ہے ابھی بھی کسی حد تک جو آپ کے کام کو آگے نہیں آنے دے رہا اس کو گلامرائز نہیں ہونے دینا دینا چاہ رہا انکلوڈنگ میڈیا دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے میڈیا کو کیجئے ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ نے مجھ سے گورننس کے دیپ گورننس کے سوالات کیے کہ ہم پٹواری پٹواری کرتے ہیں تو پٹوار کلچر کیا اس کا ختم کیسے کیا جاستہ میں نے آپ کو اس کا دستہ بتایا اس میں بھی مینا کو یہ بتایا کہ ابھی ہم نے فرد کو ڈیجیٹائز کی ہے جو مینا آپ کو نہیں بتایا وہ یہ کہ اس کے علاوہ دو ریکارڈ ہوتے ہیں پٹوار سینٹر میں ایک مساوی اور ایک گرداغری جس کو اب ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے لیکن یہ کسی کو بیٹھ کے سمجھنا ہے اس کو حل کرنا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اوور نائٹ تو کوئی چینج نہیں آئے گی پنجاب دنیا کے ایک سو پنجھالیس ممالک سے بڑا صوبہ ہے صوبہ ایکزائٹلی پنجاب دنیا کا شہد دسوام باروام بڑا ملکو عبادی کے لحاظ سے تو اوور نائٹ تو چینج نہیں آسکتی کبھی بھی پنجاب کا سکول سکول ہے تریپنہزار سکول ہیں گیارہ ملین سٹوڈنٹس ہیں تین لاکھ پچیس ہزار ساتز ہیں تو اوور نائٹ تو کوئی تبدیلی نہیں آسکتی ایک لاکھ ترہیسی اسپتار ہیں جس میں لکھوں پیشنس دن میں جاتے ہیں سات سو تیرہ تھانے ہیں جس میں ہزاروں لوگ دن میں جاتے ہیں تو اوور نائٹ تو کوئی چینج نہیں آسکتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں سسٹیمیٹکلی گورننس اس میں بہت reform ہوئے fundamental reform ہوئے ہر سیکٹر میں ہوئے اور وہ reform ہوئے جو تریڈیشنی بہت مشکل تھا اس میں سرلی تکنالوجی کا بہت بہت رول ہے اور پنجاب آئی ٹی بورڈ اب اس کی کامپیٹنس اتنی ہے ہمارے اتنے اچھے یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں ہم نے تنکہ تنکہ جوڑ کے بہت اچھے لوگوں کو یہاں کٹھا کیا ایک اور بات کہ پنجاب آئی ٹی بورڈ میں ایک بھی پکا سرکاری ملازم نہیں ہے یہاں پہ سب contractual employees ہیں اور ایک سال کے contract پر کام کرتے ہیں جو اگلے سال renew ہوتا ہے اگر ان کی performance اچھی ہو اور تنخواہیں بھی ہماری market سے بھی کام ہے یعنی پی آئی ٹی بھی کام ملازمین ہیں وہ سرکاری ملازمین نہیں ہیں یہاں پہ کسی کے پاس پکی نوکری نہیں ہے یہاں پہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اگلے دن دفتر نہیں آتا اور میں یہاں کا ملازم بھی نہیں ہوں میں یہاں سے تنخواہ نہیں لیتا یہ میں فریقہ کام کرتا ہوں یونیویسٹی کے وائیس ٹانسلر کی تنخواہ لیتا ہوں لیکن جہاں پہ بہت اچھے لوگ آئیں اور اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ پابلک سیکٹر میں contribute کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ باہر سے نوکریاں چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں پنجاب آئی ٹی بورڈ میں کام کرنے کے لیے ان کو یہ ایک رے اوفوپ لگتی ہے کس کی وجہ سے یہ سب ریفارم کا کام ہو رہا ہے تو it's important میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو بھی ہائیلیٹ کیا جائے سمجھا جائے اور پرموٹ کیا جائے اس طرح کہ یہ باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح ہو سکے یہ بہت مشکل کام یہ آسان کام نہیں ہے ان کو جتنی اس میں ایفرٹ لگتی ہے سسٹم سے جتنی فرکشن ہے پوش بیک ہے اور جس مشکل سے یہ سب آپ کو ہسٹاریکل جو سسٹم سے لڑ کے ریفارم کرنی پڑتی ہے بہت مشکل کام ہے تو thank you for promoting this but the media should promote ہم لوگ آج بھی اسی آئے ہیں تاکہ دکھا سکے عوام کو کہ پی آئی ٹی بھی کس طریقے سے سسٹم کو بہتر کرنے کی کاوشن کر رہی ہے سر تھوڑا سب آپ کا پولیٹیکل سائٹ پہ جاتے ہیں کیونکہ you are the official advisor of چیف منسٹر پنجاب اب آپ کابنٹ پنجاب کابنٹ کا حصہ ہیں کیوں یہ امپریشن ہے اب جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ سیف سیڈی پروجیکٹ ہے وہ لہور سے سٹارٹ ہوئے یہ امپریشن کیوں بہت زیادہ پذیرائی لے رہا ہے کہ شباز شریف صاحب کی ہر شعبے میں I'll talk about with you آئی ٹی کے شعبے میں بات کر رہتے ہیں باقی اس سے آپ سے نہیں بات کرتا آئی ٹی کے ماملوں میں بات کریں کیوں شباز شریف صاحب کی مین فوکس لہور 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 ہر چیز لہور میں سیف سلی پروجیکٹ لہور everything سٹارٹ with لہور اور being a resident of لہور میں اس چیز کو اشغر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن کیوں صرف لہور سے کیوں فوکس ہے میاں صاحب کا اور باقی پورا پنجاب وہ چیز منس پنجاب ہیں پی ای ٹی بی پنجاب انفرمیشن تکنالجی بورڈ it's not لہور انفرمیشن تکنالجی بورڈ نہیں ہے how do you رسپون to this لیکن میں نے تو آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کا نہیں بتایا جو لہور میں ہو رہے ہیں میں نے کو بتایا کہ 713 پنجاب میں ہیں 53 پنجاب میں ہیں 183 اسپتال پنجاب میں ہیں ایٹسیٹرے ایٹسیٹرے میں نے تو آپ کو سارے پنجاب کی بورڈ بتایا انفرکٹ اگر اس گفتگو کو کونٹیفائی کیا جائے تو اس طرح سے ہے کہ آپ اگر پنجاب کا اینویل ڈیویلیپن بجٹ دیکھیں تو پنجاب کا جو ساؤت پنجاب ہے اس کی عبادی کا تناسب 32 فیصد ہے لیکن پچھلے پانچ سال سے بجٹ جو بن رہے گی کیونکہ میں خود انوالڈ ہوتا ہوں ہر سال اس میں بجٹ کی تناسب 36 سے 38 فیصد ہر سال تو ان کو ان کے حصے سے تھوڑا سا بلکہ زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ ساؤت پنجاب پر فوکس یعنی ساؤت پنجاب کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا جتنا ڈیزر کرتے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے 32 فیصد عبادی کا تناسب ہے لیکن ان کو 36 سے 38 فیصد ہر اینویل سینیٹیشن کے پروجیکس اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے ابھی تک آئی ٹی یونیورسٹی کا کیمپس نہیں بنا لیکن رحیم خان کے اندر جو خواجہ فرید یونیورسٹی آف آئی ٹی ان انجنرنگ ہے اس کا کیمپس مکمل ہو گیا ابھی لاہور میں کوئی نئے اسپتال اتنے شاید نہ بنے ہو جتنے بہاولپور کے اندر تیب اردگان اسپتال بنایا گیا تو تقریبا ہر کیس کے اندر میرا جو پہلا ای خدمت سینٹر تھا جس میں ہم جتنی یہ سترہ سرف سری جہاں پہ آفر کرتے ہیں پہلا وہ بہاولپور میں آپریشنل ہوا دوسرا وہ پنڈی میں آپریشنل ہوا تیسرا وہ سائی وال میں ہوا چوتھا وہ سرگوڈا میں ہوا اور اس کے بعد ابھی لہور میں ایک بنے اور دوسرا ابھی inaugurate ہون ہے ای روزگار ہمارا جو پروگرم اس میں ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم نے شروع کیا اور پھر اب یہاں پہ کر رہے ہیں ای تنگ ایک ڈیلیبریٹ اور اور and because of what میڈی is also ہائیلائیٹ but there is also deliberate you know at this point effort in government of Punjab کے ساؤتھ پنجاب پیچھے نہ رہے جائے کسی بھی ڈیویلیپن انڈکیٹر پشتے سی ایم صاحب خود data ریویو کا رہے تھے تو یہ مرج کیا کہ جو پری نیٹل سرویس ہیں ایک ایکسپیکٹنگ سی ایک سی سکتے اپنا انڈکیٹر ملتی بہت آم ایکسپیکٹنگ پری ملتی ایکسپیکٹنگ گروہ کینگ ایکسپیکٹنگ ایکسپیکٹنگ انڈک ملتی ریویویو ایک سوبر ملتی سور ایک ایک engine of growth ہے جو بڑے شہر ہوتے ہیں بیجنگ ہے یا شہنگا ہے یہ engines of growth ہیں جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کیونکہ ان کے اندر growth کا potential اتنا ہوتا ہے بہت سارے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ نوکنیاں کرنے کے لیے تو metrobust کی لاہور کو بہت ضرورت ہے بڑے شہروں کو پانچ بڑے شہروں کو ضرورت ہے اور اسے labor mobility کے کتنی نئی جو ہیں وہ dimensions کھل جاتی ہیں so therefore I think کیونکہ بڑے شہر engines of growth ہیں so یہ natural ہے کہ بڑے شہر کے infrastructure کو develop کیا جائے ایسے develop کیا جائے کہ وہاں پہ بڑے بڑے کاروبار کیا جا سکے investment سیکھ کی جا سکے یہ دیکھئے ارفا technology park پنجاب میں ایک یہ لاہور میں ہے لیکن اگر یہ یہاں پر نہ ہوتا تو بہت ساری بہار کی company جہاں دفتر بھی نہ کھولتی ہیں یہاں پہ 183 یہاں پر tenants ہیں جن کے دفاتر ہیں اس میں بڑی بڑی companies بھی ہیں کچھ ایسی بڑی companies جو پاکستان میں ہو ہی نہ اگر یہاں پہ یہ صرف ان کی compliance یہی ایک ارفا technology پاک ہی meet کرتا ہے تو بڑے شہر ایک engines of growth ہیں کراچی ہے لاہور ہے فیصلہ باد ہے گجرانوالہ ہے پشاور ہے کوئٹا ہے ان شہروں کو بھی engines of growth بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ انڈسٹری آسکے services provide کی جا سکیں بزنسز کھولے جا سکیں بزنسز کو flourish کرا جا سکیں ملازمتیں create کی جا سکیں روزگار مہیا کیا جا سکیں سو بڑے شہروں پہ investment اس لیے چلے ٹھیک ہے so in the context جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے شباز شریف صاحب کے اوپر آتے ہیں شباز شریف صاحب کا ایک there is a one side of it جو ایک administrator کی سائد ہے جو کہ being a citizen of laہور نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور it's commendable ان کے بڑے ناکر بھی اس کی چیز کی تعریف کرتے ہیں لیکن there is another political side of شباز شریف as well اس side کو مردہ نظر رکھتے ہوئے how much آپ کو لگتا ہے کہ how much he is interested in you know reforming پنجاب اور ان کا کتنا input ہوتا ہے ان کی کتنی آپ کو باک اپ ہوتی ہے گیا کام کرو i'll back you up اس point of view سے سوال کر رہا ہوں اس سارے context میں جو بھی ہم نے بات کی ہے شباز شریف صاحب کا کیا role رہا ہے how he is as a boss of PITB when you're working on these reforms شباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت hands on chief minister ہے اچھا ایک تو ان کا تجربہ بہت ہے کیونکہ وہ یہ تیسی دفعہ چیف منسٹر ہے اور وہ ان کا بڑی deep understanding اور governance ہے کہ کس طرح سے ان معاملات کو ٹھیک ہے اور یہ بڑا ایک بہت ہی valuable چیز ہے کہ ان کو governance کا اتنا معلوم ہے عام طور پر سیاستدانوں کو اتنا deep governance کی understanding ہی ہوتی اسی لئے پنجاب میں یہ projects اور یہ چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں کیونکہ وہ اتنی hands on ہے خود involved ان کو understanding ہے اسی کے لئے کی میں ساڑھے چھے سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں سب سے زیادہ عرصہ پنجاب میں میں نے ہی ان کے ساتھ کام کیا اور وہ اس لئے یہ جو کمنٹ میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب also unforgiving ان ریلنٹنگ ہے ان فرگیونگ ہے خود تقریباً ان سامنک ہے رات کے دو بجے بھی میسیج کر رہے ہوتے ہیں کام کرنے کے صبح چھے بجے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی معمی ہی ہے کہ کب سوتے ہیں لیکن بہت مہنتی ہیں صحیح بہت effort لگاتے ہیں لیکن ان فرگیونگ ہے بالکل غلطی برداشت نہیں کرتے اور بہت فاسس پر چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کے ساتھ فاسس پر چلیں میرے ایک بیوروکرات دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے چیف منسٹر کے ساتھ تو وہ آپ کے کپروں کی گھٹری بار سڑک پر رکھ کے آتا ہے اور یہ نہیں پوچھتا کہ اٹھا کے کون لے کے گئے تو اتنے ہی وہ unforgiving ہے اور وہ کوئی political patronage یا کوئی اس طرح سے نہیں ہے تو we all know who work with him کہ we have to work at our full capacity and we have to work as hard اور ابھی کہیں گراؤنڈ لیول پر کسی second tire میں گورنمنٹ کے آپ کو pressure تو آتا ہوگا کہ یہ چیز ہمارا میرا حلق ہے کسی منسٹر سے تو اس ایسے political situations میں وہ آپ کو obviously support بھی کرتے ہوں گے میاں صاحب because I work closely with him اور تو مجھے directly تو کہنے سے بھی لوگ میں سے کتر آتے ہیں لیکن ایک general obviously friction تو ہے نا جی سسٹم میں اگر میں irrigation inspector کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ پانی کی theft ختم ہو جائے اور تم report کرو مجھے تیل کنال میں پانی کا level تو وہ بھی یہ نہیں چاہتا اگر میں یہ کہوں کہ stem paper back date میں نے بک سکے اور اس سے سرکاری الکار کو بعد نکالے کیسی bank کو یہ کام تفیز کر دیا جائے تو system react تو کٹتا ہے اور reaction بہت بڑھ بھی جاتا ہے وہ reaction certainly ہمارے کام کو روکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ reaction اخبارات میں خبریں لگوا کے بھی ہوتا ہے وہ reaction court میں جا کے ریٹ کر کے بھی ہوتا ہے وہ scandalize کر کے بھی ہوتا ہے وہ میری بدتریفیاں کر کے مجھے scandalize کر کے بھی ہوتا ہے تو وہ تو ہم ایک چوہ مکھی لڑائی ہے unfortunately لڑتے ہیں اس میں چیفنسل صاحب کی support ہمیں بالکل موجود ہے وہی مجھے government میں لے کے آئے تھے اور بڑے ایسے مواقع آئے جس میں صورتیال اتنی بگڑ جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں جی اب مجھے جانے دیں لیکن ان کی حمد ہے کہ مجھے ایسے آدمی کے ساتھ انہیں خود بھی بڑا unforgiving بڑا underlantic آدمی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ساڑھے چھے سال کام کی ہے میں نے بہت بڑی opportunity cost پر کام کی ہے as you know مطلب جو مجھے سرکار میں تنخواہ ملتی ہے یا جو نوکری ملی ہے اس سے شاید میں تھوڑا بہتر کر سکوں obviously ماشاءاللہ لیکن وہ سب چھوڑ کر میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ میں کبھی بھی نہ کروں اگر مجھے یہ نہ لگے کہ چیف منسٹر کی اور گورنمنٹ پنجاب کی support مجھے مجسد نہیں اور میں جو کرنا چاہ رہا ہوں اس کو implement so you are here because one of the main reasons ہم کہہ لیں تو شباشی صاحب کا support کوئی شاک نہیں دی support me but also him i think کہ کیونکہ وہ خود اتنا سمجھتے ہیں معاملات کو محنت کرتے ہیں اور honesty of purpose سے کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کے ساتھ کام کر رہا ہوں جس کے ساتھ کام کر کے میں اس ملک کو بہتر بنا سکتا so i think that helps so last question پہ جاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایک عام شہری ہے جو لاہور میں رہ رہا ہے یا کسی اور پنجاب کے شہر میں رہ رہا ہے آپ اس کو کیا quickly ایک advice کریں گے کہ وہ شرق پہ جائے گاڑی نکالے کہاں جائے کیا دیکھے کہ وہ آپ کی پی آئی ٹی بی کی performance کی خود تصدیق کر دے کہ یار یہ ساری باتیں جوکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں کہیں ہیں وہ حرف بحرف سچ ہیں quickly کیا کہنا چاہیں گے کہ یار جیسے ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ دکھتا ہے اس کی اس کی تشیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ کیا چیز ہوں گی جو آپ اس وقت عوام سے کہیں گے کہ ابھی جائیں خود دیکھیں میں نے جو بولے وہ سچ ہے آپ پجاب میں کسی دھانے میں چلے جائیے ٹھیک ہے آپ کو جانا چاہیے بلکل صحیح آپ پجاب میں کسی سکول میں چلے جائیے جہاں پہ اور دیکھیں ہمارے انسپیکٹرز کیسے مانیٹر کرتے ہیں بچوں کو کیسے ٹیبلٹس پہ آپ ٹیسٹ لے کہ یہ اس چیز کا تائیون کیا جاتا ہے کلاس میں کو سمجھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ کو نظام دکھیں گے اس کا ڈیٹا بھی دکھاتے ہیں آپ کسی لینڈ ریکٹ سینٹر چلے جائیے دیکھیں فرد کتنی دیر میں ملتی ہے آپ کسی ای خدمت سینٹر چلے جائیے ڈومیسل بنوائی ہے کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوائی ہے وہاں پہ کوئی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پی کریں دیکھیں کتنی دیر میں ہوتا ہے آپ کوٹ میں جائیے کوشش کیجئے آپ کی مرضی کی کوئی پیشی لگ جائے آپ کو سمجھ جائے گی یا کسی لائر سے بات کر لیجئے آپ دیکھیں لوگوں کو حفاظی ٹی کے کس طرح لگتے ہیں آپ کسی اسپتال جائے ٹی ایچ کی کاموں کی چلے جائیے وہاں جا کے دیکھئے کہ وہ آج سے دو سال پہلے کیا چیز تھا اور آج کس طرح سے اس کو ٹوٹلی ریویم کیا گیا وہاں سے دوائی دیکھئے وہاں سے ڈاکٹر کی ایویلیبلیٹی دیکھئے دیکھئے وہاں جاتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں آپ کوپیڈی میں کیسے کال کیا جاتا ہے کیسے پرسکرپشن لکھی جاتا ہے آپ ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لبارٹری جائیے وہاں جائے کسی کوئی رشوت دے کے اپنی میڈیسن پاس کرانے کی کوشش کیجئے آپ یہ دیکھئے کہ ہم اس وقت کس طرح کرزے فارمر کو دینے جا رہے ہیں تھرہو سمارٹ فونز آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب کے اندر سارا ڈیٹا کس جگہ پہ سٹور ہوتا ہے ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کیا ہے اس ڈیٹا کی بیس پہ کیا عمل درامت کیا جاتا ہے آپ جا کے دیکھئے کہ ایریگیشن انسپیکٹرز کی ریپورٹنگ کی بیس پر یہ تائیون کرنا کہ کہاں پانی پہنچیا ہے کہاں نہیں پہنچا یہ کہاں پہ ڈیٹا کٹھا ہوتا ہے کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ لائیو سٹاک میں ڈاؤن ٹو ایوری اینیمل کس طرح اس کو اس وقت پنجاب میں ٹریک کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی ڈیزیز نہ آ جائے جس کے سپریڈ سے بہت زیادہ ایک اپیڈیمک پھیل جائے آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب بھر میں جو چھبیس ڈیو چو نوٹیفائبل ڈیزیز ان کو کیسے منیٹر کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب کے اندر انٹی کرپشن کا اس سسٹم اس میں ہر کیس کو کسا سے ٹریک کیا جاتا ہے اور ڈیسٹک سے کیسے ایک ایک کیس اور ایک ایک انسپیکٹر کی کس طرح سے اب ایویشن کی جا رہی ہے and so on and so forth you can't point to a department in Punjab and I always point people to this book یہ دیجٹل پنجاب کی کتاب ہم نے چھاپ دی ہے پچھلے پانچ سال میں جو بڑے کام کی ہیں اس میں تکبن تین سو پروجیکس اگر آپ صرف آپ پی ای ٹی بکلیٹ کو گوگل کر لیں پی ای ٹی بکلیٹ تو آپ اس کا ایک فلپ بک کا ورشن آن لائن وہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح میں دیجٹل پنجاب کچھ ویڈیوز بھی آج یوٹیوب پہ اپلوڈ کروائیے اور اس کے اندر وہ سارے پروجیکس ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کی پروجیکس ہیں جنگ آپ نے ذکر کی پروجیکس ہیں آپ کی رسٹورنٹ میں جائیں جس میں آپ ایٹ کی وجہ سے transprint guy نہیں دیکھیں گے اور not only here but go and meet with صندہ آئی جی go and meet with KPK police go and meet with KPK health department go and meet with the ministry of religious affairs with the audit bureau circulation go and meet with Balochistan health department and you will find you know fingerprints of pigtv throughout the country ہم اپنے سارے viewers کو یہ recommend کریں گے کہ وہ جا کے ضرور اس ویڈیو اس بک کا معینہ کریں یہ آپ کو آن لائن بھی آویلیبل ہے ڈاکر صاحب نے بتایا ہے آپ جا کے اس کو وزیٹ کریں خود دیکھیں کہ پنجاب حکومت نے پی آئی ٹی بی کے ذریعے کتنے ریفارمز لائیں اور ہم بھی آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں کہ پی آئی ٹی بی کے جو ڈیفرنٹ ڈپارپنٹس ہیں اس میں بسیلی کیا اور کیسے کام ہو رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور بہت زیادہ ہمیں آج انفرمیشن میں اضافہ ہوا کہ اسی طرح آپ کام کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کی فرحب بھبوت کے لیے آپ کی ٹیم کام کرتے رہے اور ہم لوگوں کو ترقیہ پہنچا ملتے رہے ہیں بہت شکریہ پاکستان کی سیاست سے بخبر رہنے اور honestly with siya.pk کی upcoming episodes سب سے پہلے دیکھنے کے لیے siya.pk کے یوٹیوب چینل کو subscribe کیجئے subscribe کرنے کے لیے دیئے گئے لنک پر click کریں